گازہ میں جس اسپتال پر راکٹ سے حملہ ہوا اور جس میں پانچ سو لوگوں کے مارے جانے کی خبر آئی اصل میں یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اس حملے کے بعد سے ہی پوری دنیا میں اسرائیل کے پرتی جو سانوب ہوتی تھی وہ کم ہونے لگی اور اب زیادہ تر لوگ اسپتال پر ہوئے اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ماننے لگے ہیں اور ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیریٹیو وار ہے آج ہم کچھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے تصویریں آپ کو دکھائیں گے سیٹلائٹ پچرز آپ کو دکھائیں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گازہ میں اس اسپتال پر حملہ اسرائیل نے نہیں کیا ہے اور اس حملے کے جتنے بھی فٹ پرنٹس ہیں تصویریں جو نقصان وہاں پر ہوا ہے وہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ اصل میں آتنک وادیوں کا ہی کوئی لوکل راکٹ تھا جو میس فائر ہوا اور جو اس اسپتال کے اوپر آ کر گر گیا لیکن اسے لے کر جس طرح کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے اس سے اسرائیل کی بدنامی کی جا رہی ہے اور ہماس کے آتنک وادیوں کو بچایا جا رہا ہے آج ہم آپ کے سامنے پورا سچ پیش کریں گے بلیک اور وائٹ میں اس لیے یہ خبر ضرور دیکھئے گا اس کے بعد آج آپ کو بھارت کے بارے میں بتائیں گے ہمارے اتر بھارت میں اور ڈلی کے آس پاس انسی آر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈلی سے میرٹھ جانا اور آنا کتنا مشکل کام ہے بہت زبردست ٹریفک ہے حالانکہ ہائی ویس بن گئے ہیں لیکن تو بھی آج پردھان منطری مودی نے ایک ریپیڈیکس ٹرین کا اُدھ گھاتن کیا ہے جس کا نام ہے نمو بھارت اور یہ ٹرین جب کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا پورا فیز تو یہ ڈلی سے میرٹھ آپ کو چالیس سے پچاس منٹ میں پہنچا دے گی اور اس کی سپیڈ ہوگی ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا اب آپ سوچئے تو ڈلی کی بات ہے لیکن تمام شہروں میں اگر اس طرح کی ٹرین چلنے لگے تو کتنا اچھا ہوگا اس لئے آپ چاہیے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں آگے بھوشے میں یہ ٹرین آپ کے شہر میں بھی چلے گی اس لئے آج یہ بشریشان آپ کے لئے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں لڑکیوں کو پرائیہ دھن کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار اگر لڑکی کی شادی ہو گئی تو سسرال ہی اس کا اصلی گھر ہے اور اسے سسرال چھوڑ کر اپنے مائکے آنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے اگر وہ اپنے سسرال میں پریشان بھی ہوتی ہے تو ماتا پتا اور پریوار یہی کہتا ہے کہ بیٹا کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لو لیکن سسرال چھوڑ کر پتی کو چھوڑ کر گھر مت واپس آ جانا اور لڑکیاں اسی دباؤ میں اپنے سسرال میں پورا جیون اسی طرح یادنائیں سہتی رہتی ہیں لیکن رانچی میں ایک پتا کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی بیٹی پر اس کے سسرال میں اتیچار ہو رہا ہے تو جیسے بینڈ باجے کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو ودا کیا تھا بینڈ باجہ ناچ گانا سنگیت کے ساتھ دھوم دھام سے جیسے ودا کیا تھا انہوں نے ویسے ہی بینڈ باجے دھوم دھام کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو سسرال سے واپس اپنے گھر لے آئے اور بیٹی بھی بہت خوش ہے اور پریوار بھی بہت خوش ہے آج ہمارے دش میں یہ خبر ایک بہت بڑا ساماج ایک بدلہ اولا سکتی ہے اس لیے ہر محلہ کو یہ خبر دیکھنی چاہیے ہر پریوار کو جس پریوار میں بھی لڑکیاں ہیں محلائیں ہیں چاہے وہ کسی کا سسرال ہے چاہے وہ کسی کے ماتا پتہ کا گھر ہے یہ خبر آج آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خبر کے بعد آپ اپنے سماج میں ایک بدلہ اولا سکتے ہیں اور آخر میں آپ کو ایک دوخت خبر بتائیں گے ایک ساڑھے تین سال کا ڈاغ تھا جس کا نام ہے نام تھا سلطان سلطان کو اس کے مالک نے ٹریننگ کے لیے چار مہینے کے لیے ایک ڈاغ ٹرینر کے پاس بھیجا ڈاغ ٹرینر سے سلطان سمبلا نہیں کیونکہ سلطان بڑے گسے والا کتہ تھا اور ڈاغ ٹرینر نے اسے فانسی پر لٹکا دیا یہ ماسوم ڈاغ کئی منٹوں تک تڑپتا رہا اور اس کے بعد اس نے دم دوڑ دیا وہ تمام لوگ جو ان بے زبان جانوروں پر اتیاچار کرتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں آج یہ خبر ان کے لیے ہے تو ملتے ہیں آج رات نو بجے بلیک ان وائٹ میں آج تک پر